بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہفتے کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز لیکن پہلے کمرہ عدالت میں اور کمرہ عدالت میں پہلے کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وہ ذرا غور سے سنیے گا بالکل اے ٹو زی ذرا ویڈیوز آپ کو دو تین قسطیں ہو جائیں گی شاید کیونکہ لمبی پروسیڈنگز ہیں تین گھنٹے کی یہ سماعت کا حال ہے آپ کو سناتا ہوں اور عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا زبا چودری کے بارے میں جلسے میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی وہ سارا بیگراؤنڈ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد اسلام آمد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی ایک جواب سمیٹ کیا گیا پھر دوسرا جواب سمیٹ کیا گیا دوسرا جواب سمیٹ کرنے کے بعد یہ پہلی ہیرنگ تھی اور اسلام آمد ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں سخت ترین سیکورٹی کے انتظامات تھے اور ساتھ ساتھ راستے بند کر دیا گئے تھے بہت سیلیکٹیو لوگوں کو اندر جانے کی اجازت تھی اور جن کی لسٹ میں نام تھا صرف وہ لوگ جا سکتے تھے بہت سارے عمران خان صاحب کے کابینہ کے سابق ارکان بھی نہیں جا سکے بہت سارے لوگ نہیں جا سکے اور چیف جس سیترمنلہ صاحب کو یہ کہنا بھی پڑا کہ ایز کیا جائے شہریوں کے لیے مسائل پیدا نہ کیا جائیں کمرہ عدالت نمبر ایک کچا کچ بھرا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملکہ کی بڑی تعداد تھی لیکن عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ایک غیر رسمی گفتگو بھی کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کل بھوشن یادیو عدالت آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا خوف کہاں ہیں عمران خان صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ رات میں نے میچ دیکھنے کے لئے بھی وقت نہیں ملا تھا مجھے تو آتے آنے آنے میں ہی کافی دیر لگ گئی کمرہ عدالت میں پہنچتے ہی پہنچنے میں تو یہ اس کے بعد پھر جی ہیرنگ شروع ہی کمرہ عدالت نمبر ایک چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب جسٹس میاں گل حسن اورنگیب جسٹس موسن اختر قیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پانچ رکنی لارجر بینچ تھا عمران خان صاحب بنفس نفیس کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود تھے کیونکہ ان پہ ازام تھا ازام تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے شوکاز نوٹس جاری ہو چکا تھا تحریری شوکاز نوٹس جس کے بعد انہوں نے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بینچ سے متعلق ہے الفاظ پر افسوس کا اظہار ہے غیر ارادی طور پر موز سے نکلے الفاظ پر گہرہ افسوس ہے اپنے الفاظ پر جڈ سے بھی پچتاوے کا اظہار کرنے سے بھی شرمندگی بھی شرمندگی نہیں ہوگی آج کی سماعت کے لیے سیکورٹی کے غیر معمولی قدامات کیے گئے ہیں کمرہ عدالت میں سماعت کوٹ روم کے رپورٹرز وغیرہ سب کے سب وہ ریجسٹر آر آفسس سے مشروط کیا گئے تھے تفصیلی بات انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے عمران خان صاحب نے کہا کہ تفصیلی بات کچھ دیر کے بات کروں گا اور گرفتار کرنے کی کوششیں پہلے بھی کی جا رہی ہیں اب بھی کی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب اس کے بعد سماعت ہو گئی شروع کمرہ عدالت نمبر ایک میں اور پانچ رکنی لارجر بینچ آیا اور اس کے بعد سماعت شروع کی حامد خان نے دلائل دیئے حامد خان تھے معامنین عدالت کے منیر ملک موجود تھے پاکستان بار کانسل سے اختر حسین پیش ہوئے اور اٹانی جنرل اشتر اوہ صاحب بھی کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود تھے حامد خان نے دلائل شروع کیے اور اس دلائل میں کہ دوران عمران خان صاحب اپنی نشست پہ موجود رہے انہوں نے دو تین دفعہ کوشش کی کہ وہ خود روز ٹم پہ آئیں اور آ کے بات کریں لیکن انہیں پہلے حامد خان نے روکا اور جب سماعت مکمل ہوئی تو پھر عدالت نے بھی انہیں منع کر دیا انہوں نے کہا کہ وقلہ جو ہیں وہ دلائل دے چکے ہیں لہٰذا وقلہ کی بات ہم نے نوٹ کر لی ہے اب حامد خان نے کہا کہ ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں عدالت میں کہا عدالت کو بتاؤں گا کہ کیسے ہمارا کیس سپریم کورٹ کے ان فیصلوں سے مختلف ہے جن کا حوالہ شوکاز نوٹس میں دیا گیا اس میں نحال حاشمی کا حوالہ دیا گیا تھا اس میں تلال چوہدری کیس کا حوالہ دیا گیا تھا میں عمران خان میں عمران خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بھی عدالت کے سامنے رکھوں گا سپریم کورٹ کے تین فیصلوں کو ہائلائٹ کرنا مقصد تھا چیف جسٹس عطر منللہ صاحب نے کہا فردوس حاشق آوان کیس میں تین قسم کی توہین عدالت کا ذکر ہے اور جوڈشل سیول اور کرمینل تین طرح کی توہین عدالت ہوتی ہے چیف جسٹس عطر منللہ صاحب نے کہا دانیال عزیز تلال چوہدری کے مقدمے میں کرمینل توہین نہیں تھی چیف جسٹس عطر منللہ صاحب نے کہا یہ معاملہ سنگین ہے عمران خان صاحب علا کیونکہ یہ کرمینل توہین کے زمرے میں آتی ہے عمران خان کی کرمینل توہین ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کرمینل توہین عدالت سیریس نیچر کی ہوتی ہے چیف جیسٹر منلہ صاحب نے کہا کرمنل توہین عدالت میں آپ ارادے کا ذکر نہیں کر سکتے گزرشہ سمات پر بھی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ کرمنل توہین ہے کرمنل توہین عدالت ہے آپ نے زیر علتوہ مقدمے سے متعلق بات کی ہے آپ کا جواب ہم نے تفصیلی پڑا ہے چیف جیسٹر منلہ صاحب نے کہا جمنان خان نے ایک زیر سمات مقدمے میں جیج کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے ہیں اور عدالت کا سپریم کورٹ کے انیس سو چھانوے کے ساتھ ککنی بینچ کے فیصلے کو پڑھنے کا حکم دیا انہوں نے اور عدالت نے ایک اور موقع دیا جس پر ہم نے تفصیلی جواب داخل کروا دیا ہے حمد خان نے کہا تو اثر منلہ صاحب نے کہا جی کرمنل توہین بہت حساس معاملہ ہے کرمنل توہین میں آپ کوئی توجیح نہیں کر سکتے ہم اظہار رائے کی ازادی کے محافظ ہیں مگر اشتیال انگیزی کی اجازت نہیں دے سکتے کرمنل توہین میں آپ یہ گزارش نہیں کر سکتے کہ میرا یہ مقصد تھا اور میرا وہ مقصد تھا عدالت کی ہدایت پر وکیل حمد خان نے سپریم کورٹ کے مقدمے کا پھر ایک حصہ پڑھا اور عدالتی حکم پر حمد خان توہین عدالت کے گزشتہ مقدمات کے فیصلے بھی انہوں نے پڑھ کر سنائے فیصلوں میں غیر مشروط معافی کے حوالے سے بھی پڑھا گیا عدالت کا حمد خان سے توہین عدالت آرڈیننس کا سکشن نو پڑھنے کا بھی پھر حکم ملا انہوں نے پھر سکشن نائن پڑھا اور اس پیتیف جیسے عطم علیہ صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے لیے ڈسٹک کورٹ جو ہے وہ ریڈ لائن ہے ہمیں بھلے جو کچھ کہتے رہیں ہم سرفے نظر کریں گے لیکن ڈسٹک کورٹ کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے سوسائیٹی میں اتنی سوسائیٹی انہوں نے کہا کہ چیف جیسے صاحب کہہ رہے ہیں سوسائیٹی میں اتنی پولیزائیز ہے کہ فالوئرز مخالفین کو پبلک مقامات پر نحصت کرتے ہیں اگر اس چارچ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا چیف جیسے صاحب پوچھ رہے ہیں ہم اقلا تحریک کے سمرات حاصل نہیں کر سکے پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ ایک شخص کی حیثیت جرم کی نویت کا اندازہ لگانے کے لیے اہم ہے ہم نے بہت لمبی لائرز مومنٹ کی لیکن اس کے مقاصد حاصل نہ کر سکے چیف جیسے صاحب نے وقلہ تحریک کا حوالہ دے رہے ہیں جو کہ چیف جیسے افتخار چوہدری کی بھالی کے لیے تھی آپ نے کہا کریمنل توہین کا ذکر نہیں جیسٹس بابر ستار نے سوال کیا شوک آدمی صاف لکھا ہے عمران خان نے کریمنل جوڈیشل توہین کی ہے جیسٹس بابر ستار آپ نے جواب میں شباز گل پر تشدد کو مبینہ نہیں لکھا معاملہ ابھی عدالت میں ہے یہ بھی اعتراض کیا گیا جیسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے یہی رویہ الفاظ سپریم کورٹ جیسے کے بارے میں ہوئے تو کیا آپ بھی ہمیں جواب آپ یہی جواب دیتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا چیف جیسے صاحب نے پوچھا ڈسٹرک کورٹ کے جیسز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے زیادہ اہم ہیں ہمارے لئے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور مطاحت عدلیہ کے جیسز قابل عزت ہیں حمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے لکھا کہ جج کے احساسات کو ٹھےس پہنچتے اس پر شرمندگی ہے حمد خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن چیف جیسٹس صاحب نے کہا کہ کیا جیسز کے کوئی احساسات نہیں ہوتے بینچ کے بارے میں اشتیال انگیزی پھلائی گئی چیف جیسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ جج کہیں جا رہی ہو تو ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے اس کورٹ نے آپ کو طریقے سے معاملے کی گہرائی سمجھا دی ہے زلعی عدلیہ کے جیسز بہت کچھ برداشت کرتے ہیں کیا آپ یہ کیس لڑنا چاہتے ہیں چیف جیسٹس صاحب نے کہا یہ صرف خاتون جج کے خلاف بیان نہیں اشتیال دلانے کا کیس ہے کیا کوئی جلسے میں لیگل ایکشن کی دھمکی لگا سکتا ہے فورم جلسہ نہیں بلکہ شکایت درج کرانے کا فورم ہے جیسٹس بابرستار نے کہا خاتون جج کے جذبات کو ٹھیکس پہنچانے کا مقصد نہیں تھا حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں جج کے جذبات نہیں ہوتے کیا عدالت کا قانون عدالت قانون کا احترام ہوتا ہے کیا عوامی مقام پہ کھڑے ہو کر آپ قانونی ایکشن کا اعلان بھی کر سکتے ہیں جیسٹس بابرستار صاحب نے کہا آپ کے جواب کے بعد بھی خاتون جج کے غیر محفوظ ہونے کا تاثر موجود ہے عدالت کہہ رہی ہے کل وہ کہیں موٹر وے پر جاتے ہوئے رکیں گی تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی وہاں ان کے ساتھ نامناسس سلوک کر رہا ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور مفروضوں کی بنیاد پہ یہ ساری بات کی جا رہی ہے جبکہ عدالت اکثر دکھتی ہے کہ مفروضے کی بنیاد پہ بات نہ کریں جب کوئی ہو گا تو معاملہ دیکھیں گے یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ کیا کہنا چاہیے ایک مفروضے کی بنیاد پہ فرض کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی لیڈر پبلک میں کھڑا ہو کر لیگل ایکشن کی دھمکی کیسے دے سکتا ہے سیکشن نائن پڑھیں آپ اس میں لیگل ایکشن کا طریقہ دیا گیا ہے جسٹس بابر ستار فورمز قانون میں بتائے گئے ہیں فورم پبلک میٹنگ نہیں ہے جسٹس بابر ستار ہم نے قانونی کاروائی قانون کے دائرے سے باہر جا کر تو نہیں کرنا تھی حامد خان صاحب نے کہا آرگو کر رہے ہیں کہ جناب اگر ہم قانونی کاروائی کا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو کہا تو وہ ہم نے قانونی کاروائی متعلقہ فورم پہ جا کے کرنی تھی ہم نے باہر تو جا کے نہیں کرنی تھی وہ حامد خان صاحب کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں حامد خان عمران خان نے کوئی دھمکی نہیں دی شاید محسوس زیادہ کر لیا گیا حامد خان پھر بار بار ان کو کہہ رہے ہیں عدالت کو قانونی کاروائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے حامد خان کہہ رہے ہیں کہ بھی قانونی کاروائی نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے قانونی کاروائی ہر شہری کا حق ہے لہذا ہم نے وہی بات کی مران خان نے وہی بات کی تھی ایک قانونی کاروائی کے لیے ہم نے کہا تھا ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی کوئی کچھ نہیں کہا اور اگر الفاظ اس طرح کہتے تو ہم وہ الفاظ بھی واپس لے چکے ہیں ریگریٹ بھی کر چکے ہیں افسوس کا اظہار بھی کر چکے ہیں ندامت کا اظہار بھی کر چکے ہیں تو وہ جیسٹس بابر ستار اور جیسٹس حظم اللہ صاحب کو آرگو کر رہے ہیں کانٹر آرگو دے رہے ہیں عوامی جلسے میں جو کچھ کہا گیا آپ چاہیں تو ہم اسے یہاں چلا سکتے ہیں جیسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کیونکہ کمرہ عدالت میں کافی انتظامات کیے گئے تھے سب کچھ کہ اگر بیان چلانا پڑا تو چلا بھی دیں گے عمران خان نے اپنے رویے سے بھی پیدا رویے سے بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ انہیں افسوس ہے جیسٹس بابر ستار صاحب اور تقریر اور توہین عدالت کیس کے بعد بھی تقریروں میں توجیحات پیش کی جاتی ہیں جیسٹس بابر ستار کے سوالات پر عمران خان کی شویب شاہین کو ہدایت جب جیس ساتھی بیٹھا تھے عمران خان صاحب کے قریب تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا عمران خان صاحب نے شویب شاہین کو بلائیا اور کہا کہ میں خود جا کے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں روستان پہ اور وہ حامد خان کے پاس گیا لیکن حامد خان سے پوچھو میں خود روستان پہ آنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ کہا جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ دھمکی آمیز تھے بابر ستار نے یہ کہا جسٹس بابر ستار نے تو یہ ہو گیا جی اس کے بعد پھر اگلی جو تفصیل ہے اس انشاءالہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا